بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ملکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیکنگ سوڈا کی وائٹرنگ کریم برانا بتائیں گے پہلے میں نے آپ کو بیکنگ پاورٹر سے وائٹرنگ کریم برانا بتائی تھی آج ہم بیکنگ سوڈا سے وائٹرنگ کریم برانا بتا رہے ہیں اور یہ اس کریم سے کافی ڈیفرنٹ کریم ہے چلیئے فرنڈز اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ہنی وان ٹی سپون ہی ہم بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ان دونی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں دونی چیز اچھے سے مکس ہوگی ہیں نیکس میں اس کے اندر زنک اوکسائیڈ ایڈ کروں گی ملک پاوڈر بھی کلر کپیشن کو بہت زیادہ فیر کرتا ہے اور تمام وائٹرنگ کریمز اور فرنڈز کریں گے اس کو ڈالا جاتا ہے ہم ایک ایک چیز ڈال کر اس کو اچھے سمچ کرتے جائیں گے اب ہم کوارٹر ٹی سپون ہی ملک پاوڈر ایڈ کریں گے ملک پاوڈر بھی کلر کپیشن کو بہت زیادہ فیر کرتا ہے ملک پاوڈر ہوتا ہے آپ کو کسی بھی پنسار کے سٹور سے یہ مل جائے گا اور یہ کھولی فارم میں آپ کو ملے گا نیکسٹ ہے میرے پاس گلیسرین ملک پاوڈر ٹی سپون ہی ملک پاوڈر ایڈ کریں گے نیکسٹ ہے آلمڈوئل تین سے چار ڈروپ اس کے ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ملک پاوڈر ایڈ کریں گے ملک پاوڈر ٹی سپون ملک پاوڈر ٹی سپون پاوڈر ٹی پاوڈ ملک پاوڈر ٹی سپون بیٹنگ سوڈا کی خوش اور ہی دن ہril ملک پاوڈر ٹی سپون خوش لگیںede فرنز آپ نے اس طریقے سے تھوڑی سی کریم کو لینا ہے اور اس طریقے سے فرنز آپ نے اپلائی کرنا ہے بس اور اس کو چھوڑ دینا ہے زیادہ آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے بلکل مساج نہیں کرنا اس کو لگا کر فرنز آپ نے پورے فیس پر نیک پر لگا کر اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا 15 to 20 منٹس کے لیے اس کے بعد فرنز آپ نے نورمل پانی سے اپنی فیس کو گوش کر لینا ہے فرنز اس پروسس کو آپ ڈیلی کیجئے بیسٹ یہ رہ گا کہ آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور فرنز آدھ گھنٹے کے بعد یا بیس منٹ کے بعد اپنی فیس کو گوش کر لیجئے گا اور کوئی سی بھی موشی رازل کریم یا کوئی سی بھی آپ کی جو نائٹ کریم ہے سمر سیزن کے اس کو آپ لگا کر سو جائیں لیکن فرنز اگر آپ اس کو پوری رات کے لیے لگانا چاہتے ہیں کہ آپ لگا سکتے ہیں اس سے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگا بشرت یہ کہ آپ کی سکن سینسٹی نہ ہو اور آپ کو بیکنگ سوڈا اور یہ تمام چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہوں تک ورنہ آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا بیس منٹ کے لیے ہی لگا دیجئے گا فرنز اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کلر کو فریکشن ہے وہ بہت زیادہ فیر ہوگا کیونکہ اس کے اندر ملک پاودر بھی کلر کو فیر کرتا ہے بیکنگ سوڈا بھی کلر کو فیر کرتا ہے جنک اکسائیڈ بھی کلر کو فیر کرتا ہے اور گلیسرین یہ آپ کی سکن کو محشر بھی فرام کرے گی اور آپ کی سکن کو سوٹ بھی بنایے گی سپل بھی بنایے گی اور محشر بھی فرام کرے گی گلیسرین جو ہے یہ سکن ترینی بہت زیادہ ڈسٹ رہتی ہے فرنز یہ کریم بہت زبردست ریڈی ہوئی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز یا ہر کریم مائلڈ بنے یہ بیکن سوڈا کی کریم ہے اس لئے یہ بلکل بھی مائلڈ نہیں ہے اس کے اندر دانا موجود ہے تو اس لئے میں نے آپ سے بولا ہے کہ آپ نے اس کو لگا کر پر چھوڑ دینا ہے ملکل بھی مساج یا رب نہیں کرنا اس کو فرنز یہ آپ کے کلر کپلیشن کو ون وی کے اندر ہی بہت زیادہ فیر کر دے گی فرنز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی رچی سی ریمیڈی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو پر وچنگ مائی ویڈیوز